پانچ ہتا دو ہیرو ہے بی جے پی آجاد صاحب ہمارے ہیرو ہیں آنے والے ٹیم میں آجاد صاحب کی سرکار بنے گی اور آجاد صاحب ہمارے چیم منیسٹر ہوں گے جمہو کشمیر کے لوگوں کی مجبوری نہیں جمہو کشمیر کے لوگوں کے دلوں میں بسے ہیں آجاد صاحب آئے ہیں اور لوگ خود گھروں سے یہ جو بی جے پی کے ساتھ جوڑا چاہ رہے ہیں یہ جو بی جے پی ہے ان کا یہی کام ہے جھوٹے نیرے لگانا اور لوگوں کا بدنام کرنا کوئی جے جو بہ رہے ہیں کہ آجاد صاحب پارٹ بانتو پارٹ ٹو کوئی آجاد صاحب نہیں آجاد صاحب سنگل پارٹ ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کا پارٹ ہے اور آجاد صاحب کے لیے جمہو کی تمام جنتہ ان کے ساتھ ہے آجاد صاحب ابھی جمہو کے تمام لوگوں سے ملاقات کرتے ہو یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں پروٹیکشن آف لینڈ ونس اگین پروٹیکشن آف لینڈ ونس اگین پروٹیکشن آف لینڈ و پروٹیکشن آف جوبز یہ ان کا ایجنڈا رہے گا ریسٹوریشن آف سٹیٹھوٹ یہ بھی ان کا ایجنڈا رہے گا ابھی فیلال آجاد صاحب کے تمام وہ قریبی ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں وہ یہاں سے نکل چکے ہیں اب نیکسٹ کیا رہے گا وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہاں سے آئے آپ محس تواری جمہو سے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا لگتا ہے آجاد صاحب کے ساتھ لوگ جانا پسند کریں گے آجاد صاحب جمہو کشمیر کا مستقبل بدل سکتے ہیں سر آج آج آجاد صاحب جمہو میں آئے تھے آپ نے دیکھا باری تعداد میں جنتہ جو ہے جمہو کے لوگ جو ہے وہ آجاد صاحب کو چاہتے ہیں آجاد صاحبی جمہو کشمیر کا احتیاس بدل سکتے ہیں پہلے بھی انہوں نے کام کیا بی جے پی کہتی ہے ہم بدل سکتے ہیں بی جے پی کے جھوٹے اور کھوکلے بادے ہیں اجاز صاحب وہ آدمی ہے جو گرونڈ پہ کام کر کے دکھاتے ہیں جنتہ کو اجاز صاحب کی ہم لوگوں کو جرورت ہے آج یہ باری تعداد میں اتنی دنیا جو ہے جو پیسے دے کے جنتہ نہیں آئی جو دل سے اجاز صاحب کے ساتھ جڑی ہے بی جے پی پیسے دے کے لاتی ہے بلکل لاتی ہے اور کھوکلے بادے کرتی ہے پچیس امیلے جمہوں والوں نے ان کو دیا مگر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا کیا لگتا ہے بی جے پی ہندو مسلمان کرواتی ہیں بی جے پی کا یہی ایک مددہ ہوتا ہے وہ آپس میں درموں کی لڑائی کرواتے ہیں اور اپنا جو جنڈا ہے اپنی کرسیوں کو وہ سیجھتے ہیں اجاز صاحب گرونڈ پہ کام کرتے ہیں اور اجاز صاحب نے پہلے بھی چیپ منٹر رہے ہیں اور انہوں نے اچھا کام کیا جمہوں کشمیر کا نوجوان جمہوں کشمیر کا ٹرانسپورٹر جو جمہوں کشمیر کا کسان اجاز صاحب کے ساتھ ہے اجاز صاحب آگے بڑھو ہم آگے ان کے ساتھ ہیں ایک آخری سوال پوچھیں گا کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو بی جے پی کہتے ہیں پچاس کے پار اور یہاں پہ بی جے پی کے چیپ منٹر ہوگا یہ کھوکلب آدھے ہیں بی جے پی کے یہ پانچ ہتا دو ہیرو ہے بی جے پی اجاز صاحب ہمارے ہیرو ہیں آنے والے ٹیم میں اجاز صاحب کی سرکار بنے گی اور اجاز صاحب ہمارے چیپ منٹر ہوں گے جمہوں کشمیر کے لوگوں کی مجبوری نہیں جمہوں کشمیر کے لوگوں کے دلوں میں بسے ہیں آزاب دے رہے ہیں اجاز صاحب آئے ہیں اور لوگ خود گروں سے یہ جو بی جے پی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے یہ جو بی جے پی ہے ان کا یہی کام ہے جھوٹے نیرے لگانا اور لوگوں کا بدنام کرنا کوئی جے جو بول رہے ہیں کہ اجاز صاحب پارٹ بان تو پارٹ ٹو کوئی اجاز صاحب نہیں اجاز صاحب سنگل پارٹ ہے جمہوں کشمیر کے لوگوں کا پارٹ ہے اور اجاز صاحب کے لیے جمہوں کی تمام جنتہ ان کے ساتھ ہیں کانگریس سے چودی مسعود صاحب ہیں ابھی ابھی آزاد صاحب کا یہاں پہ بہت بڑا جلسہ ہوا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں بزرگوں نے شمولت کیا چودی مسعود صاحب سے سمجھیں گے آزاد صاحب آئے آزاد صاحب سے لوگوں کی ملاقات چیت ہوئی کیا بات چیت ہوئی اور کیا لگتا ہے کہ کیا ایک امید نہیں آئی ہے جمہوں کشمیر میں دیکھیں آزاد صاحب کے آنے پہ جمہوں میں آج ایک بہت بڑا سہلاب تھا اور آزاد صاحب نے جو نئی پارٹی کا اجنڈا ہے نئی پارٹی بننے سے پہلے ہی بتا دیا کہ میرا سب سے بڑا اجنڈا جو ہے وہ ریاست جمہوں کشمیر کا تشخص بال کرنا ہے جو ہماری ریاست تھی ریاست کا درجہ درانا ہے اس کے ساتھ ساتھ آزاد صاحب نے آج یہ کہا کہ ریاست جمہوں کشمیر میں لوگ بے روزگار لوگ جو ہیں وہ بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے کہا کہ روزگار کے لئے یہاں میرے پاس خزانے ہیں اگر ٹوریزم کھولا جائے اگر یہاں کے پہاڑوں کو کھودا جائے تو یہاں پر بہت بہت ٹوریزم زم ہونے کی وجہ سے یہاں لاکھوں لوگ جو بے روزگار ان کو روزگار مل سکتا ہے کیا آپ یہ مان کر چل رہے ہیں کہ آتے وقت میں آزاد صاحب کی سرکار ہو سکتی ہیں جو حالات دکھا رہے ہیں یا جمہوں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جس طرح پچھلی سرکاروں نے کیا ہے یہ تو غلم نبی آزاد صاحب کے ڈائی سال کی سرکار جو تھی جمہوں کشمیر کے بی جو اس نے دکھایا تھا کہ غلم نبی آزاد صاحب جیسا چیف نے سکر ریاست جمہوں کشمیر میں آج کے مشکل طور میں آئے تو ریاست ایک تبدیلی کی رہا پر کامزن ہو سکتی ہے کیا آپ یہ مان کر چلتے ہیں کہ بی جے پی اس باری جمہوں کشمیر میں جو ہے وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتی بارتی جنتہ پارٹی کا جہاں تک تلق ہے بارتی جنتہ پارٹی لوگوں کو ذات برادی ریجن اور لیجن کے نام پر بانتی ہے غلم نبی آزاد جو ہیں وہ ریاست جمہوں کشمیر کے لوگوں کو ترقی کی رہا پر چلانا چاہتے ہیں بے روزگاری دور کرنا چاہتے ہیں یہاں ایک نئی جمہوں کشمیر کی خواہت دیکھے غلم نبی آزاد صاحب آئے ہیں چلی بہت شکلہ ہمارے صاحب چودری مسعود صاحب تھے ان کا ریاکشن بھی لے لیا کہیں سارے بڑے قدعوان لیتا ہیں ان سب کا بھی ریاکشن لینا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنے کہ آج کی اتنی بڑی ریلی کا کیا مقصد تھا اور اس سے ایک آمشاری اگر آپ کا سپنا کوئی سرکاری نوکری کا ہے اور ابھی تک نہیں ہوا ہے سفل تو دیر کس بات کی آج ہی جوئن کرے کیریر اڈا جمہوں جمہوں کشمیر کا ایک ایسا انسیچیوٹ جو پچوں کے اجول بہوشے کے لیے لگاتار فری کوچنگ مہیا کروا رہے ہیں جے کے ایسیس بی پنچائی سیکریٹری ایسیس سی بینکنگ اور انہی گورننٹ جوب ایکزامز کے لیے ہر سو بار کو نئے بیچز شروع ہوتے ہیں پچھلے چار سال میں لگ بھگ دو ہزار سے زیادہ بچے اپنے سپنوں کو پورا کر چکے ہیں اگر آپ کا بھی سپنا ہے سرکاری نوکری کا تو ہمارا پتہ ہے کیریر اڈا جمہوں کھڑ دوارا روڈ اوپوزٹ ڈاکٹر دارا سنگھ کلینک ریہاری چونگی جمہوں